کے لیے کلیان کے لیے ہمارے جیون سے بادہ وگندور ہوئے اور ہم سکھوں کو پرابت کریں اس کا مول ہے نام کا جاب اس کی شرن کو گرہن کرنا اس کے نام کا جو پرم پاون پرم پوتر ہے جو رکشہ کرنے والا ہے پالن کرنے والا ہے اور سنگھار بھی کرنے والا ہے اس کا جیان ہونا عطیب اوشک ہے اس کے لیے صد کرنتوں کا پاٹھ پھر مانو اپنے سادن کال میں وہ بھرمت نہیں ہوتا وہ بھٹکتا نہیں وہ پتھ بھرشت نہیں ہوتا اگر اسے گیان ہوگا اگر اگیان ہوگا تو وجلت بہت ہوگا اشانت بہت ہوگا اور اس کے دکھوں کی کوئی سیما نہیں رہ جاوے گی کس کارن اگیان کے کارن دکھ اگیان کے کارن اسی پرکار ایک رسی پر پیر پڑ گیا کانپ گیا پسینے آگے کہ میرے پاس میرے سممک اندھیرہ ہے دکھائی نہیں دے رہا پرنتو سانپ ہے کوئی ٹورچ لے آیا کوئی لائٹن لے آیا اس رسی کو جب اس نے سویم دیکھ لیا کہ جس پر پیر پڑا تھا وہ سانپ نہیں رسی ہے تو ترنت اس گیان کو ہو جانے پر اس کے دکھ سماپت ہو جاتے ہیں اس کی شنکہ سماپت ہو جاتی ہے اس کی ویاکلتہ اشانتی سماپت ہو جاتی ہے کیوں کیول جاننے ماتر سے جب جب تک اجیان میں رہے گا تیرے دکھوں کی کوئی سیما نہیں ایک اجیان ہو جانے پر تیرے سے بڑھ کر سکھی اور کوئی نہیں ہوگا بھگوان نے یہی کہا ہے ارجن تجھے اس دھرتی پر یہ معنف دے پرابت ہوئی ہے اب اس دھرتی کے نیم کو اگر تو جان لے گا تو سمجھ لے گا اس کا تجھے کیان ہو جائے گا تو تو بھرامت نہیں ہوگا دکھی نہیں ہوگا اور اشانت بھی نہیں ہوگا کیونکہ اشانت جن کو سکھ کہاں سے ہوگا اشانت جن کو سکھ قدہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے تجھے گیان کو تو پرابت کرنا ہوگا تین ہی تو چیزیں ہیں ایک یہ سب کچھ جو چرہ چر تجھے دکھائی دیتا ہے کشیتر تیرا شریر یہ جو بھی اتپن ہوا ہے جو بھی نشٹ ہوگا یہ تجھے گیان ہونا چاہیے چاہے تیرا شریر چاہیے محل ماریا چاہے جو بھی یہ چرہ چر جس کا کوئی کارن ہے بننے کا اسی دھرتی پر بنا ہے یہ نشٹ ہوگا اب اس گیان کو سن کر کے یہ ہی نہیں چھوڑ دینا ہے اس کو اپنے جیون میں اتار لینا ہے جب اپنے اوپر وے اوستہ وے سمیں آ جاوے گا اس سمیں تجھے کیسے وچرنا ہے اس سمیں اپنے آپ کو ویاکل کر کے پتال میں نہیں لے جانا بلکہ جو آتا ہے اوش جاتا آدھی صدا ہی انت دکھاتا جس کا کچھ اپچار نہیں ہے جنم اس کے پرشاعت مرتیوں جس کا کچھ اپچار نہیں ہے اگر یہ گیان ہوگا نشٹ روپ سے اپنے پیارے جانے کا دکھ تو ہے ہی اتنا سمبند جو بنا ہوتا ہے پرنتو اس میں ویاکل ہو کر ڈوبنا نہیں ہے اس میں ویاکل ہو کر اپنے سادن نہیں چھوڑنے ہے اپنا جا پات اپنے شب کرم کا تیاغ نہیں کرنا ہے اس کے ویجوگ میں اپنے آپ کو سبابت نہیں کرنا ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے بھگوان نے کہا یہ تجھے گیان اوش میو اپنے بھیتر بھر لینا چاہیے شیطر یہ شریر شریر سمبندی اس میں وکار آئے گے اس میں دکھ آئے گے اس میں روگ آئے گا یہ ورد وستہ کو بھی پرابت ہوگا اس کی یہ شکتی وہین بھی ہوگا یہ پرکرتی کا نیم ہے اور سب میں ایک سمان ہے اس میں وچلت نہیں ہو جانا میں تو جاب کرتا تھا میرے اوپر یہ روک کیوں آ گیا یہ میرے اوپر کشت کیوں آ گیا جب تک یہ اگیان رہے گا کہ کیوں ہو گیا تو اشانت رہے گا تیرے دکھوں کی کوئی سیما نہیں رہے گی اگر بھگوان کے اس کتھن کو تو سدیو سمرن رکھے گا یہ شریر سمبندی تیرے کو جو پرابت ہوا ہے وے اور جو چرہ چر یہ ونسپتی ورگ ہے جو بنا ہے وے بگڑ جاوے گا وے سماپت ہو جاوے گا اس میں رتی بھر بھی سندے نہیں ہے اس میں تجھے ویاکل نہیں ہونا ہے یہ تیرے اوپر پربھاو ڈالیں گے پرنتو ترنت سنبھل جانا ہے ایک تو یہ تیرے کو سمجھنا ہے کشتر دوسرا ہے کشترگ آتما آتما کا ناش نہیں ہوگا وے انہادی کال سے ہے وے پرماتما اس کا بھی ناش نہیں ہونے والا وے گھٹنے بڑھنے والے نہیں ہیں یہ کیول کشتر یہ گھٹنے بڑھنے والے ہیں وے پرماتما گھٹنے بڑھنے والا نہیں ہے اور تو واسطم میں اسی پرمیشور کا انش ہے یہ جو کشتر تجھے ملا ہے وستر ملا ہے یہ چولا ملا ہے یہ شریر ملا ہے یہ تیرے تیرا ستھائی نہیں ہے تیری آتما ستھائی ہے تیری آتما کو یہ جو کچھ بھی پرابت ہو رہا ہے محل مانیاں ہیں روپیہ پیسہ ہیں یہ سگے سمبندی ہیں دوست مطر ہیں یہ نہیں رہنے والے تو رہنے والا ہے تیرا ناش ارثات تو آتما اور تیرا بنانے والا وے پرم پتہ پرماتواں جس سے تو افتریت ہوا ہے وے نہیں نشٹ ہونے والا تات پریہ رام بھگت نہیں رہے اکیلا تو اکیلا قدہ بھی نہیں ہوگا تو اس کی شرن کو گرہن کر یہ بھگوان وستار روپ سے ارچن سے ورنن کر رہے ہیں اہنکار رہت پن اب تجھے کرنا کیا ہے تو اس کا اہنکار نہ کر اگر تیرے میں کوئی وشیشتہ ہے گون ہے یہ میں نے دیئے ہیں بھگوان کہہ رہے ہیں سپش روپ سے بھگوان نے اٹھارویں ادھیائے میں اس کا ورنن کر دیا ہے ارچن ایشور میں سب پرانیوں کے ردے کے ستھان میں رہتا ہوں نیام کے ینتر پر چڑے ہوئے سب پرانیوں کو میں اپنی شکتی سے گھما رہا ہوں اب امانپن ابھیمان نہیں وے پرماتما میرے بھیدر ویراجمان ہے اگر کوئی وشیشتہ ہے وے پرماتما اپنا کاریا میرے شریر میں کر رہا ہے سندر گا رہا ہے تیرا اچھا بہوار ہے تو گنوان ہے تو وے پرماتما کر رہا ہے شب کا انمودک ہے یہاں پر یہاں یہ گیان تجھے اوش میو ہونا چاہیے انوچت کرم کیا وے انمودک نہیں ہوتا وے تیرے پرکرتی کے پربھاو کے کارن ستو گن رجو گن اور تمو گن رجو گن اور تمو گن میں وے قدہ بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا بہ ستو گن شب کرم میں پن کرم میں نام جاپ میں ستسنگ میں سیوہ میں پرہت پربکار میں یہ وے پریڑنا دیتا ہے تب تمہارے دوارہ کوئی کاریا ہو پاتا ہے اور تو جو گنوان ہے وے پرماتما تیرے سے کام لے رہا ہے یہ شریر اس نے دیا ہے یہ تو لے لینا ہے اس نے واپس دیا بھی انہوں نے ہے کس کو دیا ہے تیری آتما کو دیا ہے آتما کا پتن نہیں ہونا ہے ناش نہیں ہونا ہے اور یہ چرہ چر کشیترگ یہ بچنا نہیں ہے یہ تجھے گیان ہو جانا چاہیے ساتھ میں یہ بھی گیان ہونا چاہیے کہ ایشور سب پرانیوں کے ہردے ستھان میں رہتا ہے اور نیم کے ینتر نیم یہاں پر ایک ایک شب نیم کیا ہے جیسے کرم کرے جن کوئی ویسے فل پاتا ہے سوئی جیسا بیج بھومی میں بھووے آنکر فل ویسا ہی ہووے وے نیم یہ ہے تمہارے اندر گنوان ہے تو سندر ہے تیرے کو سب کچھ پرابت ہے وے نیم ہے تو انہیں پن کرم کیے ہیں شب کرم کیے ہیں سیوہ کیے ہیں دان دیئے ہیں اس کا پرنام ہے اس کا نیم ہے نیم کے انترگت تیرے کو یہ سکھ سوویدائیں اور یہ سب چرہ چرکی تجھے جو پرابتی ہوئی ہے تیرے اپنی سادنا کے کارن تیرے پن کرموں کیا پرنام ہے یہ اس کا نیم ہے کیا نیم ہے جیسا بیج بھومی میں بولے انگور کا بیج بھویا تو انگور ہی ملیں گے بادام کا بیج بھویا بادام ہی ملیں گے اگر آک اور ڈھاک بھویا تو آک ڈھاک ہی ملے گا اس سے آم ملنے والے نہیں ہیں دکھ کشت سکھ سمرتے یہ سب اپنے بھوئے ہوئے ہیں یہ بھگوان نے کہا یہ میں تجھے گیام دے رہا ہوں اس کو تُو جان جاوے گا تو سکھی ہو جاوے گا انتہ اجیان میں بھٹکتا رہے گا اور بندوں میں فنستا رہے گا بار بار جنم اور مریتیو کے اس چکر سے باہر نہیں ہوگا تو جب تک اس چکر سے باہر نہیں ہوگا تو سکھی نہیں ہوگا پرم سکھ پرم سکھ میں دھا وی پرم دھا پرماتما کا دھا جیسے چھوٹا گھر چھوڑ کر بڑے گھر میں جا کر تو سکھی ہو جاتا ہے پرانے گھر سے پریتی اوش رہتی ہے پرنتو تھوڑے کال کے لیے کیونکہ جب تیرے کو نیا ستھان مل جاوے گا وی جیادہ سندر ہوگا سویدہ جنک ہوگا تیرے لیے ہائیجینک ہوگا اور تیرے سواست وردن میں ویسے یوگ دینے والا ہوگا تو پرانے کو بھول جاوے گا تو اکیلا نہیں جائے گا جن سے پیاری پیار ہے اپنا گھر بدلا کیول اپنے لیے نہیں بدلا اپنے پریوار کو بھی ساتھ لے کر گیا صادق اپنی اتنی ساونہ کر لیتا ہے اپنا ادار کلیان تو کر لیتا ہے اپنے آپ کو ان دکھوں سے تو چھڑوا ہی لیتا ہے اپنے پریوار کے لیے جاب دو طرح کا کرنا رہتا ہے مہاراج نے اس کی ویدی بتائی ہے وید وید ہے یہ ایک تو نشکام جاب دوسروں کے لیے جاب کرنا اور نت پرتی دن کرنا ایک سا کام کام نہ سہد جاب کرنا کوئی برائی نہیں ہے اس میں وید پرمان ہے یاچ کرنا پرمات ماں سے وید دیتا ہے پتر پوتر پتنی سکھدائی اتیادی وید سب کچھ اس لوگ کو سکھ میں بنانے کے لیے سکھ سویداؤں کے لیے اگر جاب کیا جاتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرا بچہ جیون میں سفل ہو وے کام نہ سہد ہے جاب کوئی برائی نہیں ہے میرے پتی کی آمدن بڑے میرے پتی کیا سکھ سواست بنا رہے کوئی برائی نہیں ہے اسی پرکار پتی اپنے پتنی کے لیے کی سدیو یہ سکھ میں جیون میں جیئے اس کو قدابی کوئی دکھ نہ ہو اس کے لیے میں جاب کرتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ سکام جاب بھی اگر کسی چیز کی نیونتہ ہے اس کی پرابطی کے لیے جاب کرنا کوئی برا نہیں ہے پن کرم ہے کم سے کم جاب کر رہے کسی کا انشت تو نہیں کر رہے کسی کا برا تو نہیں کر رہے کسی کی نندہ چگلی تو نہیں کر رہے جو پاپ کرم ہے جاب ہی کر رہے ہیں ساکام کر رہے ہیں جو مانگے تھاکور اپنے تے سوئی سوئی دے وے دے دیتا ہے نشکام جاب دوسروں کے لیے یہ گن پرماتمہ کا ہے دوسروں کے لیے اپنے دھام میں لیے چلتا ہے اس لوگ میں ساکام جاب کر کے سوخ سمردی پراب کرنا کوئی برا نہیں پرنتو نشکام جاب کر کے اس دھام کی پراب کر لینا بہت سگم ہو جاتا ہے اس لوگ کا سوخ بھی پراب کر لیا ساکام جاب سے اور پرلوگ کا بھی پرتشتہ پراب کر لی نشکام جاب سے بھگوان نے کہا اس گیان کو جان جا بھگوان نے کہا ہی ارجن ایشور سب رانیوں کے ہردیستان میں رہتا ہے آتم گیان میں ستھر پن ہو جانا آتم گیان آتم امر ستھا ہے اس کا ناش نہیں ہو سکتا جو بنا ہے وہ بھگڑے گا وہ اس پرکرتی سے ہی بنا ہے اور اس پرکرتی میں ہی لین لین جا اس کا ناش نہیں ہو گا جو سبروپ تجھے دکھائی دے رہا ہے اس کا ناش اوش میو ہو جا جا جیسے مٹی یہ ماتی ماتی کو کتنا بھی کوٹ پیٹ لو کتنا بھی کھوڑ لو اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا پرنتو اس ہی مٹی سے جب یہ بھے بنا رہتا ہے اب سبروپ مٹی کا گھڑے کا ہو گیا اب کتنا بھی بچالو وہ اوش میو دوبارہ مٹی میں مل جاوے گا پرنتو اس کا ناش نہیں ہوا اس ہی پرکار آتما کو یہ دے پرابت ہوئی دے کا ناش ہوگا اس اکار کا ناش ہوگا جو اس کو پرابت ہوا ہے مٹی کو اکار دے دیا گھڑے کا اکار ناش ہوگا مٹی ناش نہیں ہوگی بھگوان نے کہا آتم گیان میں ستھرپن اور وستووں کے واسطو گیان و آشے کو سمجھنا ایسا یہ گیان کہا ہے اس کو تُو اس آشے کو تُو سمجھ لے اگر تجھے یہ پوراً گیان ہو جاوے گا تیرے جیسا سکھی کوئی نہیں ہوگا اس سے وپریت جو ہے وے اگیان ہے اگر یہ تُو نہیں سمجھے گا کشیتر کشیتر یہ چرہ چر یہ پارتھ سنسار اور عمر تتو آتم اور پرماتما جب تک اس کو نہیں سمجھے گا تُو تب تک تُو اگیانی کہلائے گا اور اگیان اندکار میں ڈوبا ہوا مانو کدھا پی سکھی نہیں ہو سکتا سمجھے اس کیوں سمجھے 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 تُو سمجھے 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 کرتے سمجھے 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 پی سمجھے 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 شکریہ 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 نمائن نمائن سر وشتی بھدی پرمات بھدی شیر آمائن نمائن شیر آمائن